دیکھیں ایران اور ازرائیل کی مہا جنگ کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ دونوں کی یہ جنگ کسی بھی وقت اب شروع ہو سکتی ہے جس طرح کے حالات اس وقت بن رہے ہیں اب یا تو ایران یا پھر ازرائیل دونوں آپس میں ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے پرزور کوشش کریں گی جہاں ایران ازرائیل کو ختم کر دے گا یا پھر ازرائیل ایران کو ختمہ یہاں پر کر دے گا ازرائیل کے کیمپ میں اس وقت بہت ہڑکم مچا ہوا ہے کیونکہ ایران نے ہتھیاروں کی دوڑ میں ایک بہت ہی بڑی خامیابی حاصل کر لی ہے کیا ازرائیل کا سب سے بڑا سرکشہ کا بچ آئرن ڈوم ٹھوپ جائے گا کیا ایران نے ایسی مسائل بنا لی ہے جو امریکہ بھی نہیں بنا پایا ہے کیا ایران کے مسائلیں اب ازرائیل کو لہولوہان کرنے کی طاقت حاصل کر چکی ہیں ان سوالوں کو سن کر شاید آپ کو حیرانی ہو رہی ہوگی کیونکہ اب تک پوری دنیا ازرائیل کی ٹکنالوجی کا لہولوہان مانتی آئی ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ ازرائیل کے آسمان میں کسی مسائل یا راکٹ کی انٹری کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے لیکن ایران نے کچھ ایسے دعوے کر دیئے ہیں جس پر امریکہ کو بھی بھروسہ نہیں ہو رہا ہے ازرائیل کو بھی بھروسہ نہیں ہو رہا ہے لیکن ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنے یودھ بوت پر ہائیپرسونک مسائلیں لگانے جا رہا ہے یہ مسائل بنانے کے بعد ایران اتنا جوش میں آ گیا ہے کہ اس نے تہران کی سڑک پر ایک بورڈ لگا دیا ہے اس بورڈ میں جو لکھا ہے اس کا ارتھ ہے ازرائیل کے شہر تیلویف کو ختم کرنے کے لیے اب صرف چار سو سیکنڈ چاہیے آخر ایران کی ہائیپرسونک مسائل میں ایسا کیا ہے کہ وہ صرف چار سو سیکنڈ میں اسرائیل کو تباہ کر دے گی آخر کیا ہے ہائیپرسونک مسائلوں کی وہ دھولپ ٹکنالوجی جس کو حاصل کرنے کے لیے آج بھی امریکہ ترس رہا ہے اور ایران دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے اس ٹکنالوجی کو حاصل کر لیا ہے آخر ایران کا یہ دعویٰ کتنا سچا ہے ان سارے سوالوں کی آج ہم پڑتال کرنے والے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسرائیل کی بہت بڑی کاروائی کی جو ویسٹ بینک میں انجام دی گئی ہے اسرائیل اپنے دشمن کے ساتھ بہت پورتہ سے نپٹنے کے لیے جانا جاتا ہے اور ایک بار پھر اسرائیل کی فورس نے ایسا ہی کچھ کیا ہے اسرائیل نے ایسا بہنکر حملہ کر دیا ہے کہ ایک ساتھ ستاون اسلامی دیشوں نے اسرائیل کی ایک سرسنندہ کی ہے اسرائیل نے ویسٹ بینک کے جینین کیم پر حملہ کیا جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک شرنارتیوں کا علاقہ ہے یعنی یہاں پر شرنارتی رہتے ہیں لیکن اسرائیل دیفنس فورس نے یہ حملہ کرنے کے بعد ایک ویڈیو جاری کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ جینین کیم پر شرنارتی نہیں رہتے بلکہ یہ آتنکفادیوں کا گڑ ہے اسرائیل نے کیسے حملہ کیا آئی آپ کو دکھاتے ہیں اسرائیل نے سب سے پہلے پانسو میٹر کے علاقے میں پہلے جینین کیم پر پہنچنے کے لیے سنکری سڑکوں کو بلڈوزر سے ساف کروایا اس کے بعد وہاں پر اسرائیل دیفنس فورس کے دو ہزار سینک اتر گئے ان سینکوں نے پانسو ورک میٹر کے پورے علاقے کو گھیڑ لیا اس کے بعد اس علاقے اور آس پاس موجود امارتوں پر سنائپرز تینات کر دیے گئے پھر پوری گھیرابندی کرنے کے بعد چھے ڈرونز نے ایک ٹارگیٹڈ علاقے پر بمباری شروع کر دی جس میں اب تک ملی جانکاری کے مطابق دس لوگ مارے گئے ہیں اور قریب پچاس لوگ گھائل ہو گئے ہیں تباہی کی تصمیروں نے پوری دنیا کا دل دہلا دیا ہے اسرائیل نے اپنا یہ آپریشن سنووار سے شروع کیا ہے اس آپریشن نے پورے میڈل ایسٹ میں ہڑکم مچا دیا ہے اور کئی ارب دیشوں میں ویروت پردشن شروع ہو چکے ہیں ارب دیشوں کے ناکریکوں کا غصہ اسرائیل پر پوٹ رہا ہے اسرائیل کی سینہ کے پروکتہ کرنل ریٹرڈ ہیچٹ کا کہنا ہے کہ رات ایک بجے کے بعد حملہ کیا گیا حملے کا اُد دیش آتنکیوں کے ہتیار نشٹ کرنا اور ہتیار زبت کرنا تھا حالکہ ارب دیشوں کے ناکریکوں نے اسرائیل کے اس حملے کو بے گناہوں پر حملہ بتایا ہے اور اسرائیل کے سب یانبور اوپنی کی بانگ کی وہ اسرائیل کی سرکان نے بھی اس آپریشن پر نظر بنا رہن کی ہے اسرائیل کے ودیش منتری ایلی کوہین نے ایران پر آروف لگایا ہے کہ وہ فلسطین کے آتنکوادی سنگٹنوں کی فنڈنگ کر رہا ہے وہیں ایران بھی اسرائیل کو موتوڑ جواب دینے کی تیاری کر چکا ہے ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے لائق نہیں ہے اسرائیل سے بندوق کے زبان میں ہی بات کی جائے گی ایران اس لئے اسرائیل کے خلاف پل کر بیان بازی کر رہا ہے کیونکہ اس نے ایک بہت بڑا ہتھیار بنانے کا دعویٰ کر دیا ہے اس ہتھیار کو کہا جاتا ہے ہائیپر سونک مسائل اسی ہائیپر سونک مسائل کی دم پر اسرائیل نے تہران کے اندر ایک بوڑ لگا دیا ہے جس میں لکھا ہے کہ صرف چار سو سیکنڈ کے اندر اسرائیل کے تیلویف شہر کو ختم کر دیں گے ایران نے گھوشنا کی ہے کہ وہ اپنے یوتھ پوڑ دماوند ٹو ویدونسک پر ہائیپر سونک مسائل لگانے جا رہا ہے اس ہائیپر سونک مسائل کا نام ایران نے رکھا ہے پتہ ایران کے پریس ٹی وی کی ریپورٹ کے مدابیک ایران کی نو سینہ کے کمانڈر ایریر ایڈمیرل شہرام ایرانی نے تین جولائی کو بوشنا کی ہے کہ ایران کے گھرے لوں دماوند ٹو ویدونسک پر ایک ہائیپر سونک مسائل لگا دی جائے گی جسے جلد ہی سیوہ میں شامل کیا جائے گا ایران اپنے اس یوتھ پوڑ دماوند ٹو ویدونسک کو کیسپین ساگر میں نو سینہ کے اتری بیڑے میں شامل کرے گا چھ جون دو ہزار تیس کو ایران نے فتہ ہائیپر سونک مسائل دنیا کے سامنے پیش کی تھی اور تین جولائی دو ہزار تیس کو ایران نے گھوشنا کر دی کہ وہ اس مسائل کو یوتھ پوڑ پر تہنات کرنے جا رہا ہے یعنی صرف ایک مہینے سے کم سمیہ میں ایران نے پوری دنیا کو چوکا دیا ہے اس مسائل کی رینج چودہ سو کلومیٹر ہے اور یہ میک پندرہ کی گتی سے ٹارگیٹ کو نشٹ کرتی ہے میک پندرہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک سیکنڈ کے اندر قریب پانچ کلومیٹر کی دوری تیہ کر لے گی اس حساب سے ایران ایراک بورڈر سے ایک ازار دو سو ستاسی کلومیٹر دور اسرائیل تک پہنچنے میں اس مسائل کو صرف دو سو ستاون سیکنڈ لگیں گے یعنی یہ مسائل صرف ساڑھے چار منٹ کے اندر اسرائیل کو ہٹ کر دے گی ایران کے اندر اس ہائپرسونک مسائل کے نرمان کے بعد بہت زوردست جوش ہے ایران کے سرکاری ٹی وی میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے یہ ہائپرسونک مسائل امریکہ کے اے ڈیفنس اور اسرائیل کے آئرن ڈوم کے ڈیفنس کو بھی بھیدنے میں سکشم ہے ایران کے ان بڑے بڑے دعووں پر اسرائیل کی بھی تیوریاں چڑ گئی ہیں اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلنٹ نے ایران کے دعووں کو خارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے دشمن ان ہتیاروں کے بارے میں شیخی بھگا رہے ہیں جو وہ وکسٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس ایسے کسی بھی وکسٹ ہتیار کے لیے اور بھی بہتر جوابی ہتیار تیار ہے چاہے زمین پر ہوا میں یا سمودری شیطر ایران جہاں بھی حملہ کرے گا بہترین جواب ملے گا اسرائیل کی سرکاری دیفنس کمپنی رفائل نے بتایا ہے کہ اس کے پاس آئیپرسونک مسائل انٹرسپٹر کرنے والا سسٹم ہے کمپنی کے ٹوٹر ہنڈل پر ایک دیفنس سسٹم والا ویڈیو بھی ریلیس کیا گیا اسرائیل دنیا کے اندیشوں میں سے ہے جن کی ڈیفنس شمتہ کا ہر کوئی لوہا مانتا ہے اسرائیل کے پاس دنیا کا بیسٹ اے ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کے دنیا میں پہلی بار ہائپرسونک مسائل کا بھی انٹرسپٹر تیار کر لیا ہے سکائی سونک نام کا ہائپرسونک مسائل انٹرسپٹر سسٹم آواز سے دس گناہ تیز یعنی میک ٹین تک کی رفتار سے گزرتی مسائلوں کو ٹریس کر سکتا ہے ہائپرسونک مسائل لانچ ہونے کے بعد بھی اپنی راہ بدل لیتی ہے سکائی سونک پھر بھی انہیں ٹریک کر لے گا یہی نہیں سکائی سونک ہائپرسونک بلیسٹک مسائل اور ہائپرسونک پھوس مسائل دونوں طرح کی مسائلوں کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے اسرائیل نے بلکل صاف کر دیا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اپنے ناغریکوں کی سرکشہ کیسے کرنی ہے اگر یدھ ہوا تو دشمنوں پر قرارہ پرہار کریں گے اگر یدھ ہوا تو یہ پتا چل جائے گا کہ کون زیادہ طاقتور ہے لیکن فیلحال تو ایران کے دعوے سے امریکہ کے اندر بھی کھلوالی مچ گئی ہے ایران کی ریولوشنری گارڈز نیوی اور دوسرے پسچیمی دیشوں کی نو سیناؤں کے بیچ سمندر میں تناؤ لگتار بڑھ رہا ہے دونوں پکشوں کے جہازوں کے بیچ معمولی ٹکراؤ نیومت ہوتا جا رہا ہے امریکہ نے بھی اپنی اور سے اپنے زیادہ شرینی کے یدھ پوتوں کو ہائپرسونک مسائلوں سے لیس کرنے کی یوجنا بنائی ہے امریکہ کی نو سینہ دسمبر دوہزار پچیس میں گائیڈڈ مسائل ویدون سک یو ایس ایس زیادہ والٹ سے ہائپرسونک مسائل پرکشن کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ امریکہ جیسا سوپر ٹکنالوجی والا دیش بھی سال دوہزار پچیس میں ہائپرسونک مسائل کا پرکشن کر پائے گا فلحال عادکاری کروپ سے صرف دو ایسے دیش ہیں جن کے پاس ہائپرسونک مسائل ہے پہلا روس اور دوسرا چین جبکہ اب تک پانچ ایسے دیش ہیں جو کہ ہائپرسونک مسائل کو بنانے کا کام کر رہے ہیں لیکن ابھی تک پوری طرح سپن نہیں ہوئے یہ پانچ دیش ہیں جرمنی, پرانس, بٹین جاپان, آسٹیلیا اور بھارت ہائپرسونک مسائل میں ایسا کیا کاس ہوتا ہے جو ہر دیش اس کو بنانا چاہتا ہے ہائپرسونک مسائل ایک ایسا ہتھیار ہے جو 5 میک کی گتی ہے اس سے بھی زیادہ کی سپیڈ سے اڑھان بھرتی ہے ایک میک سپیڈ کا مطلب ہے دھونی کی سپیڈ کے برابطی گھنٹ دھونی یعنی آواز ایک گھنٹے میں 1225 کلومیٹر کی دھونی تیہ کٹ لیتی ہے اس طرح ایک میک سپیڈ کا مطلب ہے 1225 کلومیٹر پتی گھنٹہ پانچ میک سپیڈ کا مطلب ہے 6125 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار ہائپرسونک مسائل پلیسٹک مسائل سے زیادہ سٹیک نشانہ لگاتی ہے ہائپرسونک مسائل کم اچھائی پر گزرنے کی وجہ سے ریڈار کی پکڑ میں نہیں آتی ہے یہی وجہے کہ ہائپرسونک مسائل اے ڈیفنس کو توڑ دیتی ہے اور دشمن پر بہت تیز حملہ کرتی ہے اتنا تیز حملہ کی دشمن کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے جیسے روس کی کنجل مسائل ہائپرسونک مسائل ہے جس نے یوکرین میں کہہ اٹھا دیا یورپ کے کئی دیشوں نے یوکرین کو اپنے اے ڈیفنس بیئے ہیں پھر بھی کنجل ہائپرسونک مسائل کو کوئی اے ڈیفنس نہیں ہو سکتا اور یہی وجہ ہے کہ ہائپرسونک مسائل کے نیرمان کا دعویٰ کر کے ہیران کے ریولوشنری گارڈ کے کمانڈرز پھونے دن سے مارے ہیں